موسیقی اپلائی ہوا تھا وہ جو والٹے ڈراپ ہوا تو اس کو آپ نے فائنڈ کیا اور اس کی ٹوٹل ایمپیڈنس کو فائنڈ کیا لیکن اب ہمارے پاس سچویشن کچھ اس طرح ہے کہ اب ایک ایسی والٹیج ہے جس کے ساتھ ہم نے ایک انڈکٹر ایل اور کپیسٹر سی کو پیرلل کنیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں پیرلل ریزو سرکٹ جس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں if an انڈکٹر is connected in parallel with capacitor then it is called an LC circuit اس سرکٹ کو store down آپ LC سرکٹ بھی کہہ سکتے ہو یہ آپ کے پاس ایک انڈکٹر component ہے L جو current کو maintain کرتا ہے یہ capacitor C element ہے current کا alternate current کا جو کہ current کو store کرتا ہے اس انڈکٹر کی store down ایک small سی resistance ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈکٹر کی resistance ہے اس کو ہم neglect کریں گے اور بہت سی figure میں بہت ساری books میں اس طرح بھی show کیا گیا ہے کہ یہاں پہ ایک small سی resistance اٹیج کی ہوئی ہے اس سرکٹ کے لئے ہمیں impedance بھی فائنڈ کریں گے جیسے کہ آپ نے resonance CD سرکٹ میں فائنڈ کی اور اس کے ہم voltage بھی فائنڈ کریں گے voltage student اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ same apply ہو رہے ہیں جو parallel ہوتے ہیں نا سرکٹ اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں جو voltage ہے وہ same drop ہوتے ہر element پہ ہر resistor پہ لیکن جو current کی value ہے وہ different ہوتی ہے اب ہم current کی value جو capacitor کے اندر current pass ہو رہا ہے جو inductor L کے اندر current pass ہو رہا ہے اس کو ہم فائنڈ کریں گے the circuit resonate at frequency FR student آپ نے جیسے دیکھا تھا کہ اس کے اندر ہم نے AC voltage کو apply کیا ہوا ہے تو اس کے اندر جو current pass ہو رہا ہے اس کی frequency change ہو رہی ہے frequency جب change ہوتی ہے تو اس کے لئے تین condition ہے ایک condition یا تو frequency maximum ہوگی یا frequency minimum ہوگی یا پھر frequency minimum اور maximum کے between میں ہوگی تو اس سرکٹ کو آپ کہتے ہو rejector circuit it is called rejector circuit کیوں کیونکہ اس کی اندر جو impedance ہے وہ maximum ہوتی ہے اور current جو ہے وہ minimum ہوتا ہے جو آپ نے series میں پڑھا تھا جو previous lecture میں آپ نے circuit پڑھا تھا series resonance اس کے اندر current جو ہے وہ maximum ہوتا تھا impedance اس کی minimum ہوتی تھی اب ہم ذرا دیکھتے کہ ہمارے پاس جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ آپ پیچھے 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 جو x l وہ greater ہوتا ہے x c کے اس وقت جو آپ کا circuit ہے وہ behave show کرتا ہے rl circuit کا اسی طرح اگر low frequency ہے low frequency میں آپ نے دیکھاتا ہے when the frequency of the source is very small than x c greater than x l ہو جاتا ہے اس situation میں آپ کے پاس circuit ہے rc circuit behave show کرتا ہے ریزوننٹ circuit frequency کیا تھی student یہ آپ نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس frequency نہ high ہو نہ low ان کے اگر درمیان میں ہو تو اس situation پہ capacitor اور inductance of inductor وہ equal ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں resonance frequency this condition is called resonance اس condition میں student of current ہوتا ہے وہ minimum ہوتا ہے student یہ آپ کے پاس maximum نہیں ہے یہ minimum current flow کرتا ہے کیونکہ اس کی impedance maximum ہوتی ہے اور دوسری بات یہ at resonance the inductance reactance equal and بس voltage تو same ہوگا current کی اگر ہم بات کریں گے تو xl equal ہوگا xc کی آپ کے پاس ix i آپ کے پاس current c capacitor ہے capacitor کے اندر جو current ہے وہ equal ہوگا current inductor but opposite direction جس کو ہم اس vector diagram میں discuss کرتے یہ آپ کے پاس ایک vector diagram ہے current ic capacitor یہ capacitor کے اندر جو current پاس ہو رہا ہے یہ lead کرتا ہے voltage سے یہ اپنے discuss کیا تھا یہ equal ہوگا magnitude میں جو current inductor کے اندر پاس ہوگا لیکن ان کی direction opposite ہوگی اور یہ ایک دوسرے کا effect cancel کر دیں گے آپ ان کو solve کرتے ic minus il equal ہو جائے تو ان کی values same ہوئی تو یہ cancel ہو جائیں گے اس وقت جو آپ کا circuit ہے وہ resistance کے اندر سے پاس ہوگا اب resistance کیا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ resistance اس میں maximum ہو جائے گی کیونکہ current اس کے اندر سے پاس ہو رہا ہے اس کا جو graph بنے گا اس کو بھی discuss کریں اس کے اندر جو impedance ہے اس کو بھی ہم find کریں گے اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ resonant frequency پہ جیسا کہ پہلے ہم resonant frequency کو find کریں گے اور اس کو define بھی کرتے ہے the frequency at xl is equal to xc جب آپ کے پاس reactance component equal ہو جاتے xc equal ہو جائے xl then the circuit and the minimum current کیا ہے minimum current flow کرے گا it is called resonance frequency it is formula is equal to 1 by 2 pi into lc اس کو ہم نے find کیسے کیا تھا ریزون situation پہ xl is equal to xc ہوتے ہیں xl کی value omega l xc کی value 1 by omega c یہاں پہ آپ omega square کو multiply لائی کر دو omega square آجے گا 1 by lc کے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس omega is equal to 1 by lc lc لے لیا آپ نے تو یہاں پہ omega کی value ہوتی ہے 2 pi f here پہ put کریں گے تو آپ کے پاس ایکویشن آجے گی f کو آپ نیچے divide کر دیں گے تو آپ کے پاس آجے گا 1 by 2 pi lc under یہ آپ کے پاس equation آگئی resonant frequency پہ یہ آپ نے پہلے بھی find کیا تھا اب ہم دیکھتے student property of parallel circuit student question very important ہے تقریبا ہر board میں 10 time پوچھا جا چکا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے دیکھیں اس کی جو vector diagram بن رہی ہے اس کا graph بن رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ current graph ہے upward current ہے اور یہ آپ کے پاس time frequency ہے frequency اور time کا graph frequency کو آپ لیا ہو ہے along x axis اور جب current کو لیا ہو ہے along y axis تو اس circuit میں دیکھیں کہ اس کا graph یہ والا شوہ ہو رہا ہے آپ کو ایسے تو دیکھیں یہ center ہے آپ کے پاس یہ f r لکھا ہوا یہ resonant frequency ہے یہاں پہ نہ frequency maximum ہوتی ہے نہ minimum ہوتی ہے same frequency ہوتی ہے تو اس وقت x c is equal ہوتا ہے ic کے اب یہاں پہ مجھے student بتائیں کہ current کیا ہوگا current یہاں پہ maximum ہے جیسے frequency increase ہو رہی ہے تو اس کی current یہاں پہ decrease ہو رہا ہے یہاں پہ current بلکل minimum ہو گیا current کی value یہ آگئی ہے minimum current اور یہاں پہ resistance ہے ریزوننس frequency ہے اس کی impedance یہاں پہ maximum ہے impedance اس situation میں maximum ہے اس لئے current minimum ہے impedance resistance کو ہی کہتے ہیں سرکٹ میں جو total resistance ہے اس کو impedance کہتے ہیں یہاں پہ impedance maximum تو current minimum ہے لیکن آپ نے دوسری جو situation دیکھی تھی پیچھے والے circuit کی اس لئے opposite تھی نا اوکی تو آپ یہاں پہ دیکھیں اگر frequency پہ increase ہو رہی ہے current یہاں پہ increase ہو رہا ہے current کی شروع میں دیکھا تھا کہ frequency سے پہلے resonant frequency سے پہلے جو circuit تھا وہ آپ کے پاس ic show کرے گا یہاں current decrease ہو رہا ہے frequency increase ہو رہی یہاں frequency دیکھیں آپ کے پاس resonance ہوگی اور current پھر آپ کے پاس increase ہونا شروع ہوگئے اس کی first property ہے اس کو denote کرتے ہیں fc f r is equal to one by two pi lc under root اس سے آپ resonant frequency find کر سکتے ہیں دوسری property at f r circuit impedance has its maximum یہ آپ کے پاس f r situation student آپ بک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کیا کہہ سکتے ہو کہ impedance high ہے total resistance جو circuit کے اندر ہے capacitor اور inductor کی جو total resistance وہ آپ ہوتا ہے تو current کی value کم ہوگی یہاں پہ اب impedance کی value given by l over rc یہ student آپ find کر سکتے ہیں کیسے find کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے فارمولہ نہیں پڑھا تھا parallel کے لئے 1 by اگر پہلی resistance ہے 1 by r1 plus 1 by r2 اس فالے فارمولہ سے find کر سکتے ہیں تو اس میں آپ ان کی value put کر دیں جو آپ کے پاس circuit ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اس کی value find کر سکتے ہو جس طرح آپ کے پاس xc کی value ہے وہ کیا تھی rc ان کی value کو divide کروگے تو آپ یہ result نکال سکتے ہو impedance find کر سکتے ہو جس طرح کرنٹ بھی minimum ہے کرنٹ minimum کیسے ہے کیونکہ یہاں پہ impedance maximum ہے کرنٹ کے ویلے دیکھو maximum ہے یہاں پہ minimum ہے اور پھر آستہ آستہ ریفرن کیا کہتے ہیں ریزوننٹ frequency کے بعد جو کرنٹ کی value وہ increase ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی increase ہو رہی تھی لیکن at resonant frequency کرنٹ کے value minimum ہے یہ short question ہے important power factor is 1 at resonance ریزن circuit میں پی is equal to v i جو فارول آپ نے find کیا تو یہاں پہ دونے ان phase ہوتے ہیں تو پی وی cos theta is equal 0 ہو جاتا ہے یہ پیچھے power factor میں find کیا تھا اب یہاں پہ ایک frequency سے پہلے نیچے current almost varies inversely with f دیکھیں f r سے پہلے کی بات کر رہا ہے یہاں پہ current کہتا inverse proportional ہے frequency کے ساتھ frequency یہاں پہ ایسے increase ہو رہی ہے current دیکھیں یہاں سے decrease ہو رہا ہے current decrease ہو رہا ہے اور frequency یہاں increase ہو رہی ہے تو frequency اور current ایک دوسرے کے inverse relation ہے below f r اوکی اب above f r current almost varies directly with f r آپ ذرا دیکھیں f r کے بعد کی بات ہے current دیکھیں زرہ increase ہو رہا ہے اور frequency بھی یہاں سے دیکھیں increase ہو رہی ہے frequency یہاں اس سائٹ بھی increase ہوتی تو current بھی اسی طرف increase ہو رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ below above f r current almost varies directly with f اس point کو سمجھ لگ کہ current یہاں بھی increase ہو رہا ہے اور frequency side بھی increase ہو رہی ہے لیکن f r سے پہلے کیا پڑھا تھا کہ current inverse رہا ہے اور frequency increase ہو رہی ہے ایک دوسرے کا inverse relation ہے جو کہ اپنے fourth point میں دیکھا okay fifth point six point آپ کے پاس seven point at resonant branch eight branch current il and ic may each be larger than resonance source current تو یہاں پہ student آپ کے پاس جو اپنے source میں current نہیں دیا تھا circuit میں وہ کہتا ہے کہ at resonant branch current il and ic capacitor میں جو current current pass ہو رہا ہے وہ larger ہوگا source current سے okay student i hope کہ آپ یہ lecture اچھی طرح سمجھ آیا ہے thank you very much